دوستو آج ہم بات کریں گے بہت ہی اپورٹن ٹاپک کے بارے میں کی بال کالے کیسے کریں سفید بالوں کا علاج کیا ہے جہاں جس کو آسان بہتشاہ میں ہم بول دیں کی سفید بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی آسان طریقہ جو ہنڈر پرسنٹ شور ہے آپ کے سفید بالوں کو کالا بھی کرے گا اور یہ جو ہوم میڈ آئل آپ تیار کریں گے جو سرسوں کے تیل کے اندر آپ کلونجی کچھ ایسی دوائی ہیں آپ کو بتاؤں گا آپ بنا کر تیار کریں گے آپ کے سفید بال کالے بھی ہوں گے اور جو بال ہیں وہ لمبے بھی ہوں گے اور دونوں ایک ساتھ ہی آپ کے کام ہو جائیں گے ایک ہی تیل سے تو آج کے سمیے میں یہ سمسے ہیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں کہ پہلے ہوتا ہے چلو چالیس کی عمر کے قریب ہے وہ سفید بال آتے تھے اب کیا ہوا ہے سات اٹھ سال کے بچوں کے بھی سفید بالے آنے لگ گئے ہیں اور جو پندرہ سونہ سال کے بچے ان کو بھی ہیں چاہے مہلائیں ہیں چاہے پورش ہیں چاہے بچے ہیں سب ہی کے سفید بال جوانی کی وستہ میں آنے لگ گئے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی یہ جو سمسے ہیں سفید بال آپ کالے کرنے چاہتے ہیں بال لمبے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تیل بہت ہی آپ کے لیے لاب کری ہوگا تو ویڈیو لاس تک دیکھیں گا تاکہ آپ بھی اپنے بالوں کی سمسے ہوں کو گریلو اپائے سے ٹھیک کر سکیں تو اس گریلو اپائے سے آپ کے بال لمبے ہوں گے اور آپ سیکھ پائیں گے کی بال لمبے کیسے کریں اور سفید بالوں کو کالا کیسے کریں اور بال جو ڈبل ہیڈ ہیں ان کو بھی آپ ٹھیک کر پائیں گے جو سفید بال ہیں وہ بھی اس گریلو تیل سے ہوم میڈ آئل سے ٹھیک ہوں گے اور بال لمبے اور کالے دھونوں ہوں گے اور یہ بالکل ہوم میڈ آئل ہے اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کلونجی لینی ہے آملہ لینے ہے اور متھی دانہ لینے ہے سو ایمل اس ہوم میڈ آئل جب آپ طریقہ اس کا تیار کرنے کا کیا آیا ہے کہ بال بڑی ہے طریقے سے لمبے ہو تو کونٹیٹی آپ کو بہت صحیح طریقے سے پتہونے چاہیے کلونجی ہمیں چاہیے ایک چمچ آملہ چاہیے ہمیں ایک چمچ آملہ پسا ہوا آملہ آملہ پاؤڈر نہ کی ہرے آملے متھی دانہ چاہیے ہمیں ایک چمچ تو ان سبی کو ہم نے مکسی کے اندر ڈال کر تھوڑا سا گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ کرنے سے پہلے ان کو تھوڑا سا بھون لینا ہے آملہ کو چھوڑ کر متھی دانہ اور کلونجی کو تھوڑا سا توے کے اوپر بھون لیں آملے کے ساتھ ان کو مکس کر کے کسی چیز کے اندر ان کو گرائنڈ کر لیں مکسی زیادہ گرم نہ ہو جا ان کو کسی نہ کسی چیز سے کوٹ پیس کر اپنا تیار کر لیں پاؤڈرین کا پھر سو ایمل جو سرسوں کا تیل ہے اس کے اندر ان کو پانسے دس منٹ فرائی کر دیں اور پھر اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں اور اس تیل کو نکال لیں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کہ آپ کے بالیں اب سفید بال کالے بھی ہونے لگ جائیں بال لمبے بھی ہونے لگ جائیں اور اس کو استعمال کرنے کا جو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے کریں استعمال اس تیل کو جا کیسے بالوں کو کالے کریں اور کیسے بالوں کو لمبے کریں اس طریقے کو اپنا کر تو آپ نے ہفتے میں دو سے تین بار رات کو سوتے سمیں اس تیل کی اچھی طرح مالش کرنی ہے سرکی چمڑی کے اوپر اور کم سے کم دس سے پندرہ منٹ مالش کر کے بالوں کو چھوڑ دینا ہے ایسی پھر صبح آپ نے کسی بھی نارمل شیمپو سے بالوں کو واش کر لینا ہے تو آپ کو پہلی بار کرنے سے ہی اس کو اپنے بالوں کے اندر صدار آپ کے بال آپ پائیں گے شائنی ہو گئے ہیں ان کے کلر کے اندر چینجز آپ کو ملنے لگ جائے گا ان کا ٹیکچر بڑیا ہو گیا ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے جیس فید بالوں کو کالے کرنے کا اور بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ بال کیسے کالے کر سکتے ہیں تو یہ تو کسی بھی عمر میں آپ یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں ہفتے میں دو سے تین بار کریں اور جب تک آپ کو صحیحی جالٹ نہیں ملتا تب تک کر سکتے ہیں ابھی یہ ان کے بینا بھی اور ساری بہت ساری بماریوں میں کام آتا ہے جیسے ایک پرشوں کے اندر انڈروجین کو ایلوپیشیا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بال لمبے نہیں ہوتے ان کے محلاؤں کے اندر بھی آ جاتی ہے ایلوپیشیا کی دکت تو بال لمبے نہیں ہوتے سفید بھی جلدی ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ صدار کرے گا اب کیا ہوتا ہے کئی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں پر جیسے ہی اس کا استعمال وہ کرنا چھوڑتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے وہی دکت آ جاتی ہے تو لگ بگ سو میں سے نبے لوگ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ کلونجی کے اندر کئی سارے ویٹامن ہوتے ہیں اے ای ڈی تو کئی طرح کے ویٹامن ہونے کی وجہ سے یہ جیسے ویٹامن ای ہے یہ ہیر فال کو روکتا ہے اور چمڑی کی سید کو بڑیہ بناتا ہے آملہ کے اندر ویٹامن سی ہوتا ہے ویٹامن سی کیا کرتا ہے انڈروجین کا الوپیشیا کے اندر جو انواشی گنجا پانا ہے اس کے اندر جب بال سفید ہونے لگ جائیں جب بال لمبے ہونا بند کر دیں جڑنے لگ جائیں تو ویٹامن سی ایک طرح کے انٹی اوکسیجنٹ کا کام کرتا ہے بالوں کو ٹھیک کرتا ہے اور میتھی دانا کے اندر یہ ڈی ایچ ٹی بلوک کر رہا ہے اور بالوں کو لمبے کرنے میں بہت ہی بڑیہ مدد کرتا ہے بہت ہی بڑیہ فارمولہ ہے تو اگر دوبارہ سے آپ کو جو دس پرسنٹ لوگ رہ جائیں گے جن کو بڑی آرام نہیں ملے گا ان کو اپنا تھیرٹ خاص کر کے محلاؤں کو چیک کروانے کی ضرورت پڑے گی اسر ان کو چیک کروانے کی ضرورت پڑے گی ہو سکتا کولسٹرول بڑھ رہا ہو یہ تو کام کر رہا ہو پر جب چھوڑیں گے پھر سے بالا آپ کے جو سفید ہونے لگے ہیں جڑنے لگے ہیں انفیکشن آپ کے بلڈ میں ہو سی بی سی کی جانچ اس کے لیے کروا سکتے ہیں ہارمونل ایم بیلنس ہو ٹی سٹون ڈی ایچ ٹی محلاؤں کے اندر کوئی ہارمونل ایم بیلنس ہو جو سٹی ریڈ پہ لوگ چلنے ہیں ان کے اندر بھی اس کے جب تک استعمال کریں گے ریجلٹ ملتے ہیں چھوڑتے ہیں تو دوبارہ جاتا ہے تو ان بماریوں کی بھی جانچ کروا کر ان کا بھی پکا علاج شروع کر دیں اس سے ہنڈر پرسنٹ شور ہے اس ہوم میڈ آئل سے آپ کے سفید بالوں کا علاج بھی ہوگا بال کالیں بھی ہوں گے اور بہت ہی آسان طریقہ سفید بالوں کو کالا کرنے کا تو سب ہی عمر کے لوگ اس کو اپنا سکتے ہیں گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اور جب تک آپ کو ریجلٹ بڑیاں نہیں ملتے ریگلر اس کو یوز کرتے رہیے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے تو اس کے لیے اگر ایک اور طریقہ ہے کہ آپ کلونجی بیج لینے کی بجائے سے جاں میتھی دانا لینے کی بجائے آپ ان کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہو کلونجی آئل تیل آپ استعمال کر سکتے ہو میتھی آئل استعمال کر سکتے ہو سارا تیل آملہ آئل ہے یہ ایک چمچ آملہ آئل ایک چمچ کلونجی آئل ایک چمچ میتھی کا تیل سیدھا سو گرام سو ایمل سرسوں کے تیل کے اندرے مکس کر کے وہ بھی لگا سکتے ہیں پر یہ طریقہ بیٹر رہے گا تو ہوپ ہے آپ کو ساری ویڈیو سمجھ آگئے ہوگی سائنس کو بالکل ہندی بحشہ میں کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں تو اس کے بینا بھی میرے چین پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں گھٹی آلرچی اسٹما کینسر بین ٹو میرے تھے رہے ہیں موٹا پہ لا علاج بماری ہیں کیسے ہرٹ کی بماریوں کا بینہ آپریشن علاج کر سکتے ہیں کسی کی ایفیسینسی یا وہ تھرٹی فورٹی پرسن تک آگئی ہے کیسے ہم بینہ آپریشن کے بینہ جو جیادہ تیج دعاوں کھانکے ان کا علاج کر سکتے ہیں گھٹنوں کا کیسے بینہ بدلائی علاج کر سکتے ہیں گھٹیا ہے رومیٹر آرثریڈ سے الگ الگ طرح کے کینسر ہے ایچ چائیوی ایٹس کیو پر میرے چند پر ویڈیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کرنے ریڈکل دکھا بٹن دبا کر بیل کو دبا کر نوٹیفکیشن آن کر لے تاکہ آپ کو سائنٹیفکلی بیس ویڈیو رسرچ بیس ویڈیوز آپ کو مل سکیں آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں کلف نہیں ویڈیو کے ساتھ بہت بہت شکریہ